موسیقی 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 کہ اس کی نالج اکانومی کی لیکن بہت سے جو نادان ہم جیسے جنہوں نے آرٹس پڑھی بھی ہے انہیں پتہ نہیں کہ ہوتا کیا ہے جامع تعریف کیا ہے اس چیز کی میں نے بھی کوئی اتنی ٹوٹی پھوٹی سی تشریح کی اس کی تو ذرا سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں اس کی اہمیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آمی صاحب بات یہ ہے کہ آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے اور قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہوتی گئی ہے اور سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ انسانی وسائل کی ہے کہ کس انداز سے ہم نے تعلیم دی اپنے بچوں کو کس انداز سے ان کے ذہنوں کی نشنما کی اور کس انداز سے ہم نے ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیت ہیں ان کو اجاگر کیا تاکہ وہ نئی نئی پروڈکٹس نئی نئی پروسیسز بنائیں اور وہ لے کر آئیں تو نالج اکانومی جو آپ نے پوچھا وہ ایک علم پر مبنی معیشت اور علم پر مبنی معیشت مطلب یہ کہ اگر آپ پچھلے صدی میں دیکھیں تو زیادہ جو اکانومیز تھی وہ قدرتی وسائل کے اوپر انحصار کرتی تھی آج جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں اس وقت ٹاپ ٹوینٹی کمپنیز نکال لیں تو اس میں ستر پچھتر فیصد کمپنیز ایسے ملیں گی جن کے اندر انفرمیشن ٹیکنالوجی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ٹاپ کمپنیز میں آگئے ہیں جس کے اندر قدرتی وسائل پر انحصار نہیں رہا بلکہ دماغ کے اوپر اب میکنزی گلوبل کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سن دوہزار پچیس یعنی کہ اگلے چار سال کے بعد جو سو خرب ڈالر کا انپیکٹ ہوگا ان نئی اُبھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا مثال کے طور پر مصنوعی ذہانت اس کا کوئی تقریباً سولہ کھرب ڈالر ارب نہیں بلکہ کھرب سولہ ہزار ارب ڈالر کا امپیکٹ خالی آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا ہوگا اسی طریقے سے توانائی کے سٹوریج سسٹمز انرجی سٹوریج اس لیے گاڑیاں آپ کے پاس چل رہی ہیں سب غائب ہو جائیں گی ساری الیکٹرک آز آ جائیں گی اگلے دس پندرہ سال کے اندر تو ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے اسی طرح زراعت کے اندر جو نئی نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو گئی ہیں جس میں آپ ان کے جنیٹک سٹرکچر تبدیل کر سکتے ہیں تو وہ زمانہ اب آ رہا ہے کہ آپ سمندر کے پانی سے آپ پھل اگایا کریں گے اور آپ دوسرے جو ہے گندوں مدوسی اگایا کریں گے کیونکہ آپ نے ان کے اندر جنیٹک موڈیفیکیشنز کر چکے ہوں گے تاکہ وہ نمکیات پانی میں وہ گرو کر سکیں ایسے نمکیم پانی میں تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ نالج اکانومی کا حصہ ہیں کہ نالج اکانومی جو ہے یہی آپ طب کے شعبے کے اندر دیکھ لیں کہ بہت سٹیم سیلز آ گئے ہیں ری جنریٹیو میڈیسن آ گئی ہے یہ سوچا جا رہا ہے کہ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی عمر ڈیڑھ سو سالیوں سے زیادہ ہوگی کیونکہ نئی نئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سے جوان رہ سکیں گے پاکستان کا ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہماری کوئی ساٹھ فیصد ایکسپورٹس ٹیکسٹائلز کی ہیں اور وہ بھی لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہائی ویلیو ایڈڈ میں آپ ہیں ہی نہیں ایک پرسنٹ سے کم ہیں جبکہ سارا جو کھیل ہے دنیا میں آج وہ آلہ ٹیکنالوجیز کا ہے ویلیو ایڈیشن کا ہے ویلیو ایڈیشن اور خاص طور پر جو آنے والی دنیا ہے اگلے پانچ دس سال بیس سال کے بعد اور زیادہ پچیدہ ہو چکی ہوگی اور جو ہمارے سازہ دماغ ہیں ہمیں تو سازہ بھی نہیں ہوگا آپ نے درست رمایا کہ گی کلچر پر ہمارے انسار ہے لو ٹیکنالوجی کی ہم باتیں کرتے ہیں ہم کھڑے کہیں اگر ہم اپنا وہ سٹاک ٹیکنگ کریں کہ نولیج اکانومی کی بات کریں تو دنیا جو ہے قیامت کی چارل چل رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کھڑے یہاں پر ہیں کہ آپ آج پاکستان بائیس کروڑ کا ملک الحمدللہ اتنے سارے قدرتی وسائل بہت بڑی ڈیموگریفک ایڈوانٹیج کہ آپ کے پاس جو نئی نسل کے افراد ہیں سرسٹھ فیصد پاپولیشن آپ کی تیس سال سے کم عمر کی ہے صرف پچیس ارب دولر کی ایکسپورٹ اس کے مقابلے میں چھوٹا سا سنگاپور پچپن لاک عبادی کراچی سے ایک چوتھائی تین سو تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تو آپ یہاں کھڑے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سنگاپور جہاں کچھ نہیں ہے نہ قدرتی وسائل ہیں نہ کچھ اور ہیں نہ سونا ہیں نہ تیل ہیں نہ کچھ ہے پانی بھی درامت کرتے ہیں گردہ پانی کو ریپوسس کرتے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے لیک آن یو ایک آدمی اس نے کہا ہماری اصل دورت ہمارے بچے ہیں ہم سکول کو کالیجز کو یونیورسٹیز کو ٹھیک کریں گے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ زور دیں گے انہوں نے ایک پوری بائیو سٹی بنائی ہے وہاں پر بائیو لوجیکلز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور ہم جو ہے پھر انویشن اور انٹرپنیشپ کی طرف جائیں گے تاکہ تو ان کا جو جو سیکرٹ ہے ترقی کی وہ ہے تعلیم اور یہ تعلیم صرف ہائر ایڈیوکیشن نہیں پرائیمیری سیکنری ٹیکنیکل اور ہائر ایڈیوکیشن تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی انویشن جدت ترازی اور انٹرپنیشپ انویشن اور پھر بہت اہمیت کمرشلائیزیشن جو آئیڈیاز ہیں وہ خالی ریسرچ پیپرز کی حد تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کا امپیکٹ عام آدمی کی زندگی کے اوپر غربت دور ہو ترقی کریں تو کمرشلائیزیشن تو یہ جو پورا سلسلہ ہے ایڈیوکیشن سائنس ٹیکنالوجی انویشن اور کمرشلائیزیشن بہا مربوط ہیں اس چیز کا ہم تذکرہ جو ہیں جیسے میں تذکرہ کیا کہ جی مشرف صاحب کے دور سے سن رہا ہے نالج اکانومی کا یعنی کہ ادراک ہے ہمارے حکومت تو حکومتوں کو اس سلسلے میں کچھ اتنا عملی اقدامات کیوں نہیں ہوئے ہم لوگ جو ہیں بار بار راکھ میں کھوٹی کر دیتے ہیں شروعات شروع کیا آپ نے HEC کے اندر اس کے بعد پھر ہم دیکھتے کہ معاملہ بڑا نہیں جی HEC کے اندر بہت 2002 میں یہ بہت بڑے پروگرام شروع کیے رہے تھے تاکہ پاکستان ایک علم پر مبنی معیشت کی طرف ایک نالج اکانومی کی طرف بڑھ سکے چھ سال کے اندر ہماری چار یونیورسٹی دنیا کی چوٹی کی پانچ سو یونیورسٹی کے اندر رینکنگ ہو گئی تھی اور 2008 میں جب میں استحفہ دے کے الگ ہوا تو ہمارے جو ریسرچ publication بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور لیکن وہ سپورٹ HEC کو نہیں ملی اس کے بعد اور اوپر اور نیچے معاملہ ہوتا رہا اور آج آپ دیکھئے 2008 میں ہماری چار یونیورسٹی تھی top 500 میں higher education times UK رینکنگ سی بات کر رہا ہوں میں آج آپ کی حکومتوں کیونکہ جو بعد میں حکومتیں آئیں زبانی lip service تو انہوں نے بہت کی لیکن تعلیم کے اوپر اور خاص طور پر higher education کے اوپر وہ investment نہیں کی حالانکہ اس کے برعکس ہندوستان نے پھر ہمیں copy کیا اور پہلے 2006 میں ہندوستان کے prime minister کو ان کی cabinet کو presentation دی گئی 22 جولائے 2006 کو میرے بارے میں اور HEC کے بارے منظوری دی national commission for higher education research لیکن وہاں بھی سیاست چلتی ہے وہ پھر اٹھکا رہا 2019 میں جا کر ایک ادارہ انہوں نے منظور کیا ہے جو ہمارے HEC کے اوپر موڈل ہے HECI higher education commission of انڈیا تو ہندوستان تو ہماری نقل کر رہا تھا اور ہم نے اپنے جو پروگرام سے اس کو چھوڑ کر اور ادھر ادھر بھٹک گئے لیکن اب الحمدللہ دوبارہ اس کی طرف جانے سوال جو ہے وسائل کا ہے ترجیحات کا ہے نیت کا ہے کیوں ہم راکھ ہٹی کرتے ہیں نیت کا ہے اور ویجن کا ہے کہ ملک کو جانا کہاں ہیں آپ کا ملک ایک فیوڈل نظام ہے یہاں پر اور جو فیوڈل نظام کے اندر تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کبھی پنپتی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے عام آدمی میں شعور آجائے تو وہ پھر آنکھیں نکال کر اپنے ماسٹرز کی طرف آنکھیں نکال رولنگ ایلیٹ ہماری فیوڈل ہے ٹائبل ہے ٹائبل کہ انڈیا کہاں آگے بڑھ گیا بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے بڑھ گیا اور آپ ابھی اسی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ زبانی لپ سرویس ہوتی ہے لیکن آپ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں تقریبا ڈھائی فیصد خرچ کر رہے آپ کے دو کروڑ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سکول تھے سکول سکول کے اندر نہیں آئیر ایڈوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ پچھلے دو ہزار سترہ اٹھارہ کا جو بجٹ تھا ساتھ کا وہ ایک سو نو عرب تھا اب وہ تیرانوے عرب رہ گیا ہے پان سال کے اکانومی ٹاسک فورس بنایا ہے جس کے تحت کوئی ایک سو بیس عرب روپے گی ہے میں پرائیم ایسٹر خود چیئرمن ہے میں وائس چیئرمن ہوں اور پانچ چھے فیڈل منسٹرز بھی میمبر ہیں اس کے جس میں منسٹرز آف فائننس پلاننگ ایڈیوکیشن سائنس ٹکنالوجی وغیرہ آئی ٹی اور اس کے تحت ایک سو بیس عرب روپے کی پروجیک منظور ہوئی ہیں منظور ہو رہی ہیں جس میں سے کچھ منظور ہو گئی ہے کچھ پائیپ بڑے دنوں بات اچھی خبر اس محاص پہ سن رہے لیکن اب یہاں پہ سوال ہی آتا ہے جب مشرف صاحب کو دور تھا دوستر ارتقاع صحیح اس کے پاس اختیارات ہوا کرتے تھے اٹھارویں ترمیم کے بعد سلطیال بدل گئی ہے یہ محصر ہے کیونکہ ظاہر ہے سبائی ستہ پر فیصلے ہو رہے سبائی ستہ پہ تنازع بن رہے کہ ہم صحیح طرح سے پوائنٹ نہیں کر پاتے اور صوبوں کے پاس کپیسٹی کا مسئلہ ہے یہ اکثر غلط فہمی ہے کہ اٹھارویں ایمینمنٹ کے بعد ہائر ایڈوکیشن کو صوبوں کو دے دیا گیا ہے اس کے سلسل میں میں نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل داخل دوہزار دوہزار دس میں سوری اور اس میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے میری ہی پیٹیشن پر کہ ہائر ایڈوکیشن جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اور اٹھارویں ایمینمنٹ کے فلانے 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 شقوں کے تحت یہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ فیڈر گورنمنٹ کوئی نیا قانون لے کر آئے تو ہائر ایڈوکیشن رہا تو فیڈر اس کے پاس ہی ہے جو فیڈر گورنمنٹ کے پاس ہی رہا ہے لیکن جو سپورٹ ملنی چاہیے تھی پچھلے پندرہ سال کے اندر وہ اس کو اوپر نیچے ہوتی رہی وہ نہیں ملی ہے تو ہمیں اب واپس اس کو مسئلہ دوہزار بارہ میں ہوا دوہزار بارہ میں یہ برکل اٹانومس باڈی تھی دوہزار بارہ تک دوہزار دو سے دوہزار بارہ تک دوہزار بارہ میں ایک گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ایشو کرایا کہ اس کو منسٹری او ایڈوکیشن کے تحت لے آئے جائے تو پھر اس کی آٹانومی ختم ہو گئی اور وہ آج تک جاری ہے ماملہ تو دوہزار دو سے دوہزار آٹھ تک جب میں چیئرمن تھا ایچی سی کا تو یہ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سارے پروجیکٹ جو تھے دیولپن بھارت نے پاکستان کے چیسی کو موڈل کیا تو ظاہرے کہ ہم نے کہتے ہیں پہل کاری کی انیشیٹیو ہمارا تھا ریجن میں کہاں کھڑے اب صورتحال کیا ہے جب میں اتنا نگلیٹ کر دیا ماری پولیسیز میں تو سلسل نہیں رہا دو چیزیں ہیں اس میں کچھ پلسز ہیں امارتوں کا نام نہیں ہوتی ہم دماغوں کا نام ہوتی ہیں اس کی فیکلٹی جب تک فیکلٹی اچھی نہیں ہوگی جب تک آپ میار کی باتیں کرتے رہے لیں لیکن میار نہیں ہوگا تو ہم نے ہزاروں بچوں کو دنیا کے سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا فل برائیٹ پروگرام شروع کیا اسی طرح جرمنی فرانس اٹلی سویڈن آسٹریہ جپان وغیرہ اور یہ بچے سب واپس آئی کہ ہم نے خائم بہت اچھی بڑا دی تھی ریسرچ گرانٹس بہت زیادہ دی ایک دیجٹل لائبری قائم کی تھی کہ ہر بچے کے پاس پیسٹ ہزار کتابیں اور پچیس ہزار جرنلز اویلیبل ہوں تو ستانوے اشاریہ پانچ فیصد تقریبا نائنٹی ایک پرسنٹ ریٹرن ریٹ تھا اور یونیورسٹی میں آیا اور ریسرچ شروع ہو ہی اس کے نتیجے میں سن دو ہزار دو میں ہم ہندو پر پر ٹین ملین پوپولیشن ہم ہندوستان سے چار سو فیصد پیچھے تھے سن دو ہزار دو میں جب اچھی سی بنا آج الحمدلللہ ہم اسی پیمانے کے اوپر پر کیپٹا ہندوستان سے تقریبا بیس سے پچیس پرسنٹ آگے ہو چکے ہیں دولار سترہ میں ہم نے ہندوستان کو اوورٹیک کیا اور ہم آگے ہو چکے ہیں ریسرچ کے اندر تو یہ تو پلس سائیڈ ہے لیکن مائنس سائیڈ یہ ہے کہ جو مومنٹم ہونا چاہیے تھا آگے بڑھنے کا وہ نہیں رہا جو ہزاروں سکولشپ جب میں نے وہاں سے ہٹا دو ہزار آٹھ میں تو ہم نے تقریبا گیارہ سو بچوں کو باہر بھیجوا آیا تھا ایک سال کے اندر سنو فیض دینا مشکل ہو گئے اس وقت ہمارے پاس 14 لاک بچے آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن تیرہ چودہ ہزار پندرہ ہزار پی ایش ڈیز ہیں ہر سو بچوں کے اوپر یونیورسٹی میں ایک پی ایش دیو کا اسطاد ہے بڑھتا لیکن وہ مومنٹم اس رفتار سے نہیں بڑھ پایا وہ ختم ہو گیا اور اب ہم دو سو تین سو پچھلے سال بچے گئے میرے دمانے میں گیارہ سو جا رہے تھے اب پچھلے سال چالیس گئے تو پورا پورا پروگرام ٹوٹ ٹھوٹ کی نظر ہو گیا اور صرف باتیں ہوتی رہیں کوالٹی ایڈوکیشن اس کی روح تبدیل کر دی اس کا مقاصد بدل دی اچھا اب ذمہ داری صرف حکومت میں ڈال دینی چاہیے یا نجی شعبہ بھی اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے نجی شعبہ کا بھی کردار ہے بہت اہم کردار ہے اور میرا ہمیشہ سے یہ بہت یہ چیئرمن اچھا تھا کہ ڈیویپنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی دی جائیں گی اور ایک پہلی پروجیکٹ جو تھی کوئی ڈیرڑ ارب روپے کی تقریباً میں نے لنبز کے لیے منظور کرائی تھی انجنرنگ فیکلٹی کے لیے اور اسی طرح بارہ یونیورسٹی کو شورٹ لسٹ کیا تھا جو نور فور پروفیٹ یونیورسٹی ہیں جن کو ہم چاہتے تھے کہ یہ بھی ڈیویپنٹ پروجیکٹ سمیٹ کریں اور ان کو مضبوط کیا جائے خاص خاص شعبوں میں جیسے آئی ٹی ہے اور دوسرے شعبوں میں لیکن جو حکومتے آئیں انہوں نے اس کو آگے سپورٹ نہیں کیا تو وہ معاملہ ایسے ہی رہا تو ہمیں امید کر کوئی اپنا پہل کاری کر ہو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں آپ کے حال میں حالات ہیں کہ وہ کر سکیں گے بلکل کر سکتے ہیں ان میں ویریابیلیٹی ہے کچھ بہت اچھی یونیورسٹی ہیں جو کہ اچھی ہیں اور ان کو آگے بڑھ رہی ہیں اور اسی طریقے سے ہمیں ان ان یونیورسٹی کو جو بیسٹ یونیورسٹی ہیں کچھ پیمانوں پر آئیڈنٹی فائی کرنا چاہیے اور ان سب کے لیے ہمیں ریسرچ گرانٹ سٹوڈنٹ سکولرشپ فیکلٹی ٹریننگ ڈیویلپنٹ پروگرام تاکہ وہ سینٹر او ایکسلنس قائم کر سکیں یہ سب کرنے چاہیے کیونکہ بچے ہمارے ہیں پاکستانی ہیں اور اس میں لیکن اس پات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فیس جو ہے وہ آفورڈبل ہو اور وہ بداشت کر سکیں پروفیٹیرنگ نہ ہو ایک غریب آدمی کا بچہ جو ہو اس کو بھی وہی موقع ملے جو اگر اس میں ٹیلنٹ ہے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں سب سے پہلے زراعت کو لے لیں یہ بہار جو آپ کے پاس پودے اگرے ہیں جن کو دیکھتے ہیں یہ لاکھوں سال کی evolution کا نتیجہ ہے ایک خاص پروسس ہوتی evolution کی یہ پودا جو اس وقت لگا ہوا ہے یہ کل یہ نہیں رہے گا آج سے دہ ایک خاص نام ہے جو جنیٹک لی اس کی پروپرٹیز کو تبدیل کر سکتا ہے تو جو چیز لاکھوں سال میں ہوتی تھی اب وہ آپ جنیٹک منپولیشن سے اس کو ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر نئی سپیشیز اس کے جینز کے اندر وہ تبدیلیاں لے آئیں کہ جیسے یہ سمندری پانی پہ اک سکے جیسے اس کے اندر پھول پیلے رنگے ہوتے ہیں تو وہ لال رنگے ہونے لگیں جیسے اس میں خوشبو ایک ہوتی ہے تو خوشبو دوسری آ جائے تو یہ جنیٹک چینجز تو ایک بہت بڑا انقلاب زراعت کے اندر دوسری طرف چلیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سارے جیسے چل رہے ہوں گے آئی ٹی کو اب آپ ٹپ کی دنیا میں آ جائیں آج جو ہیں نابینہ افراد اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بجائے اپنے زبان سے دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح کیونکہ ایک امریکہ میں ایک کمپنی ہے وائی کیاب وائی سی ای بی مسکونسن میں انہوں نے ایک اعلیٰ ایجاد کیا ہے جس کے تحت نابینہ فرد ہوتا ہے وہ یہاں پہ کیمرہ لگا لیتا ہے جس جو امیج ہے جو تصویر ہے وہ کیمرے کے ذریعے اس کے ذہن پہ نہیں بلکہ پہلے اس کے ہاتھ میں ایک لولی پاپ کی طرح کا ڈیوائیس ہوتا ہے جس میں چار سو سینسرز ہوتے ہیں تو وہ اپنے زبان پہ رکھتا ہے تو اس تصویر زبان کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچتی ہے اور ایک پارشل ایمیج ریسٹور ہو جاتی ہے ایک ایمیج ایمیج ہے تو یہ جو ہے کہ نابینہ افراد جو ہیں اپنی زبان سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح ری جنرے میڈیسن جو میں نے عمر کا ذکر کیا کہ ایسی جو عمر رسیدگی کے عمل کو آہستہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ریورس ایجنگ پروسیس کو ریورس کرتے ہے ایسے مرقبات دسکور ہو چکے ہیں جس میں بہت سارے ہیں اسی طرح ہر فرد میں جو شیخ چلی کی کہانیات تو سنی ہوں گی کہ وہ دیکھے دیکھے گھائب ہو جاتا ہے ایک انسان اب وہ مٹیریلز ڈیویلپ ہو گئے وہ کہلاتے ہیں میٹا مٹیریلز ایم ای ٹی اے تلسلی شبہ میں پڑھتے تھی ایک دم خائف ہو گئے تو میٹا مٹیریلز آپ اوڑڈ نے اس کا لبادہ تو آپ کو دکھائی نہیں دیں کیونکہ روشنی آپ کو ٹکرائے گی تو ایسا لگے گا کہ خالی کرسی ہے وہاں آپ نہیں بیٹھے ہوئے اور یہ جو ہیں آپ کمیشل استعمال ہو رہے ہیں سب مریز کو ہوائی جاز کو ٹینک کو سٹیلت پرپرزنز کے لیے کو پوشیدہ کرنے کے لیے تو نئے مٹیریل اسی طرح گریفین ایک سبسٹنس آگیا ہے مٹیریل کے اندر جو لوہے سے دو سو گناہ زیادہ مضبوط ہے سٹیل سے اور وہ پیور کاربن کا بنا ہوا ہے تو یہ مٹیریل سائنس جس میدان میں دیکھیں تو جو عقل ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا یہ ممکن تھا یہ جو آپ کی دو باتیں میں کہوں کہ ایک تو اتنا پیچیدہ دنیا اور یہ قل دنگ رہ رہی ہے ہماری نا آپ نے جملہ کہا کہانے والی دنیا میں روبوٹ زیادہ ہوں گے انسان کم ہوں گے تو انسان کیا کرے گا اور اس میں پھر پسماندہ انسان ہے اس کا کیا ہوگا اس کا تعلق پاکستان سے اور وہ مطلب ہے کسی ہمارے پسماندہ علاقے میں رہتے کراچی کے پسماندہ محلے میں رہتے وہ کہاں ہوگا اس کی جگہ ہوگی اس کی جگہ ہوگی لیکن مختلف جگہ ہوگی اس کی جگہ جو ہوگی وہ تعلیم کے ذریعے ہوگی ہر ایک کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا آپ کے دماغ میں ایک چھوٹا چپ لگا دیا جائے گا جس کے اندر پورا میٹرک انٹر بی اے سی ایم سی اور پی اے جی کے کورسز موجود ہوں گے اور وہ چپ داخل کر دیا جائے گا اور وہ جو ہے آپ کو پڑے مقلمت ہو جائیں ہے تو خزار طبقہ ہے لیکن اس کے اندر کوئی جینیٹکس کوئی تبدیل نہیں ہوتی تھی انسان ایک جیتے ہوتے تھے اب ایک سپیریر انسان ہوگا اور ایک انفیریر انسان ہوگا کوئی اس طرح کی ڈیویجن ہوگی جو پھر افریقہ ایشیا کے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جو جو طاقتور ملک ہیں وہ میں مطلب کیڑے مگوڑے سمجھیں یہ بہت بڑا خطرہ ہے جو آپ نے کہا ہے اور یہ واقعی حقیقتا ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا جو ہے ٹیکنالوجی نے دنیا کو تقسیم کر دیا ہے آپ دیکھیں غریب اور امیر ملک میں جو فرق تھا آج سے دو سو سال پہلے وہ کم تھا اور آج وہ فرق بہت بڑھ گیا ہے امیر و غریب ملک میں تو تکنالوجی جو ہے ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ بن گئی ہے ایک بہت بڑی دیوار بن گئی ہے اور ہمیں اس دیوار کو کرنا ہے تو اس دیوار کو پھلانگ کا دوسری طرف جانے کے لیے آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا اپنے اصل دولت جو کہ آپ کی افرادی خوبت ہے جیسے میں نے شروع میں کہا اور اس معاملے میں پاکستان بہت خوش قسمت ہے کیونکہ آپ کی 67 فیصد عبادی تیس سال سے کم عمر کی ہے مقابلہ جاپان یا کوریا یا بہت سارے ایڈوانس کنٹریز برطانیہ جہاں پہ عمر رسیدگی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے تو یہ ایک موقع ہے تیس سال کی ونڈو ہے ایک اپنی بگر جائیں بڑی اہم ترین بات اچھا اس پہ ایک اور سوال کے آنے والے دنوں میں جب میری ٹو آٹر بچے بن رہے ہوں ہم جیسے لوگ سوشل سائنسیز پڑھتے ہیں تاریخ پڑھتے ہیں انگریزی عدب پڑھ لیتے ہیں اردو عدب پڑھتے ہیں تو ان کی جگہ نہیں ہوگی اور کیا یہ بلکل غیر ضروری قسم کے سبجیکٹ ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں یہ تو اہم ترین سبجیکٹ ہے کیونکہ جیسے شیخسپیر نے کہا تھا جب تک آپ انسان کی جو روحانی جو چیزیں پوری نہیں ہوگی تو آپ ترقی نہیں کر سکتے اسی وجہ سے میں نے بیسٹرز کا پروگرام جو تھا دو سال سے چار سال کا پڑھایا تھا جو سائنس پڑھ رہے ہوں جو ہیومانیٹیز لیبرل آرٹ سوشل سائنس لیٹریچر وغیرہ پڑھیں وغیرہ پڑھیں وغیرہ پرسنیلٹی بلیسٹ ویدھ ملک آف ہیومان کائند اسی سے میں نے کہا یہ بہت اہم ہے کہ ہم سوشل سائنس کو ہمانیٹیز کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا اپنے چیز موجود ہے داؤنوڈ کرنے سے نہیں آتا وہ اپنوڈ کرنا پڑتا ہے بلکل آپ تو اس میں مسائر کو حل کرنے کی قابلیت خالی رٹکے اور ریپروڈیوز کرنا جو کہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے امتحانی نظام کے اندر وہ بلکل غلط ہے آپ کو اسی وجہ سے اوپن بک امتحان کرنے چاہیے آپ کتاب جمردیاں لے آئیں سوال ایسے ہونے چاہیے کہ اگر آپ نے مضمون میں سمجھ دیا ہوگا تو آپ اس کا جواب دے دیں گے تو بلکل دوسرے طریقے کے طرف روٹ لرننگ آلیبن کہتے ہیں اس کے اب دوڑ نہیں ہے روٹ لرنگ وہ تو بہت ہی بہت ہی زہر ہے پورا تعلیم کے لیے اور ہمارا زور جو ہے جامیات راچی کی بات کروں جہاں ہم پڑے اور اس طرح کی انیڈی انیورسٹی ہو گئی داؤ انجنین کالج ہو گیا چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں انیورسٹی کا شکار ہیں انہتات کا شکار ہیں پچھلے چند سالوں سے تو ہم پچھلے چار پانچ سال سے بہت پیچھے کی طرف گئے ہیں کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس بجٹ بھی انیورسٹی بھی نہیں دیا گیا جو فسیلیٹی تھیں ایچی سی کے پالیسی بھی میرے انداز کے مطابق غلط رہی ہیں اور جس طرف جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئے ہمیں جو جانا چاہیے جو نولیج ایکانومی ٹاسک فورس کا جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے اسی طرف جانا چاہیے وہ کیا ہے ہماری پانچ پرائیورٹیز ہیں نمبر ایک زرات غربت دور کرنی ہے جو رورل پاورٹی ہے تو زرات کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ غربت دور کرنے کے لیے اگر آپ کی زرات کو مضبوط کریں گے تو سب سے زیادہ اور سب سے جلد امپیکٹ ہوگا اگر آپ کی کرپ کی یلز بنائیں تو اس میں ایڈوانس ٹیگری کل سر تو ایک ہماری پرائیورٹی یہ ہے دوسرا ہمارا ہے آئی ٹی کے مختلف مضامین ہیں جس میں میں نے آئیوٹی وغیرہ بلوکچین ٹکنالوجی وغیرہ ہیں اس میں آپ کو بڑے بڑی فیکٹری نہیں لگانی خالی آپ کو ایک اچھے استاد اور ایک کلاس روم اور پڑھانا ایسا ہی اور آپ کے بچے موجود ہیں الحمدلللہ اوہ لیول ای لیول میں ٹاپ کرتے ہیں ہماری دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں تو آپ کو خالی پڑھانا بہت جلد آئیوٹی اور کمپیوٹر سائنس تیسرا جو ہے وہ نئی اور امرجن ٹیکنالوجی جس کے اندر آپ کے پاس بہت ساری امرجن ٹیکنالوجی اس کا میں نے ذکر کیا وی تب ہے اور بہت ساری اور اس کے اندر انقلاب آرہا ہے اس کے اطرح فوکس کرنا ہے چوتھا آپ کے پاس منرل ریسورس جو آپ کے پاس مادنیات ہیں وہ بہت بڑا زخیرہ موجود ہے آپ کے بلوچستان میں اور کے پی میں اس کو خود اس کو ڈیویلپ کریں اور ایکسپورٹ کریں اس کو تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ آپ کے پاس پوشیدہ ہے جس کی طرف ہے چانے والے دی بلینڈ ایڈوکیشن کہ آج کی دنیا بدل چکی ہے آج آپ ایم آئی ٹی کے کورسز بھی پڑھ سکتے ہیں سٹینفر سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہارورڈ سے بغیر یہاں سے جائے ہوئے خالی کمپیوٹر کھولیے تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے عرب روپے کا ہم نے ورچول یونیورسٹی کے لیے منظور کیا ہے اپنے نولیج اکانومی ٹاس فورس کے تحت ہی اور اس کے تحت باقی یونیورسٹی میں بلینڈ ایڈوکیشن کو کیونکہ جیسے میں نے ارز کیا کہ سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے مائیار کے لیے استاد ہوتی ہے تو اب آپ کو استاد کی قید نہیں رہی اسی کی بنیاد پہ لیں یہ تو خواہشات ہوگی جو میرا آخری سوال اور کہتے ہیں مشکل سوال بھی احسان بھی اب کیا کریں گی تو آپ نے پوری فیرز زیدی کی یہ ہونا چاہیے مگر امیلی طور پر ہمارے جیسے قیاس میں جہاں پر عمل اور سوچ کا بڑا فقدان ہے اور اس کے اندر سوالی میچ نہیں کرتے مطلب ہمارے خواہشات لگ ہیں اور ہمارے انفاذ لگ ہیں دو راستے ہیں اس کے لیے جو ان کو اپتانا پڑھے گا ایک ساتھ ایک پولیسیز کا اور ایک پروجیکٹ کا پولیسیز مثال کے طور پر ease of doing business پاکستان میں آپ کی جو جو ہے across the board ہے ہر ایک پر پھر ہم نے آئی ٹی کی بات کی information technology کیا آپ کے پاس واضح information technology کی policy ہے جواب ہے نہیں ہے جس کا clear road map ہو artificial intelligence میں سائبر security میں آئی او ٹی میں بلوک چین وغیرہ میں کیا چیز کرنی ہے کب کرنی ہے policy innovation جدت ترازی کی policy knowledge economy کی خود اپنی policy کہ کس طریقے knowledge economy خالی ایک ministry کا کام نہیں ہے اس میں ساری ministry جو ہے پرائیم minister کے تحت جتنی ministries ہیں سب کو ہم آہنگی کی طور پر آپ کو ایک طرف direction کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک تعلیم پر مبنی آپ کا duty structure اس وقت duty structure کیا ہے کمپیوٹر آپ مگاتے ہیں تو اس کی پر duty کم ہے کمپیوٹر کے parts مگاتے ہیں تو duty جو ہے بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں آپ بدا نہیں سکتے کیونکہ makes no sense یہی بات اکثر چیزوں میں اپلائی کرتی ہے ٹیلی فون میں بھی یہی ہے دوسری چیزوں میں بھی یہی ہے تو آپ نے تو اپنا duty structure اس طرح بنا رکھا ہے کہ یہاں پہ منیفیکٹرنگ کی طرف جائیں نہیں ٹاپسی تروی ہے تاکہ whole system is design پورا system اس طرح design کیا گیا کہ آپ خود منیفیکٹر نہ بن جائیں آپ خود کوریا اور سنگاپور کے راستے پہ نہ نکل جائیں آپ کے ہمیشہ ہاتھ میں بھیگ کا پیالہ لو ہو اور آپ بانگتے رہیں کہ ہمیں کچھ کمپیوٹر دے دو ہمیں کچھ ویکسین دے دو ویکسین کی بات کر لیں کوویٹ کی بات کر لیں انڈیا دیکھئیے دنیا کی سب سے لگا رہے ہیں اور جو اس کے تحت تقریباً چھہ سو فیصد بڑھوتی ہوئی ہے اس سال جو ڈیویلیپنٹ بجٹ ہے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی کا ہمارے نالج اکانومی کے پروجیک جو آئے ہیں اسی طرح جو ہے آئی ٹی کے پروجیک جو ہیں بہت زیادہ نالج اکانومی ٹاس شکریہ ڈاکٹر اتا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین آپ نے گفتگو سنی پر مغز گفتگو سنی وسائل جو سوال ہماری ہے جو مشکل ہے وہ وسائل سے زیادہ نیت اور ترجیحات کا پولیسیز میں تسلسل کا ہے ہم اس کو برقرار نہیں رکھ پاتے آمیر دیکھ موسیقی